بسم اللہ الرحمن الرحیم نوید انجم with fsc physics part 2 اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر 13 جس کا نام ہے current electricity اب current electricity physics کی ایسی برانچ ہے جس کے اندر ہم moving charges کو study کرتے ہیں پچھل چپٹر کے اندر ہم نے charges at rest کو study کیا تفصیل کے ساتھ اور اس چپٹر کے اندر ہم moving charges کو study کریں گے اب اگر اس کی daily life examples کی بات کریں تو یہ جو آپ کا bulb ہے bulb glow کرتا ہے اسی current کی وجہ سے اسی طریقے سے آپ کا پنکھا جو ہے وہ جو چلتا ہے وہ بھی اسی current کی وجہ سے ہے ہوتا کیا ہے کہ جب current پاس ہوتا ہے اس کے اندر سے تو کوائل کے اندر سے current پاس کرنے سے کوائل move کرتی ہے جس سے آپ کا پنکھا چلتا ہے اسی طریقے سے کافی سارے ایسے فینامناز ہیں جس کے اندر current جو ہے وہ directly یا indirectly involved ہے آپ کے جتنی ہوم appliances ہیں گار کے چلنے والی جتنی ساری چیزیں ہیں وہ current کی وجہ سے چلتی ہیں اسی طریقے سے factory کے اندر کافی ساری machinery ہے وہ بھی current کی وجہ سے ہی proof ہوتی ہے تو اب چلتے ہیں کہ current ہوتا کیا ہے تو اب کیا کہتا ہے کہ electric current ہے کیا کہ rate of flow of charge through any cross section of a conductor تو کوئی بھی اگر فائزنپل ایک conductor ہے اس کے کسی بھی area سے چارجز کا جو flow ہے اس کو ہم current کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی بھی ایک conductor ہے اس کے اندر سے delta t time کے اندر delta q charges flow ہوتے ہیں تو تب اس کا جو current ہوگا وہ i is equal to delta q over delta t ہوگا ٹھیک ہے اور اس کی جو ایسے unit ہے وہ empire ہے اب empire ایک ایسے scientist ہیں جنہوں نے current electricity کی بنیاد رکھی ٹھیک ہے اب اسی current electricity کو ہم عام زبان میں electrodynamics کے نام سے بھی چاند نہیں جاتے ہیں تو electrodynamics کے اندر بھی آپ current کے effects کی بات کرتے ہیں تو empire ایک ایسے scientist تھے جنہوں نے اس چیز کی بنیاد رکھی اور انہی کی خدمات کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ جو نام ہے اسی scientist کے name کے اوپر لکھا تو ایسے unit کیا ہوگی اس کی empire اور اس کا جو symbol ہے وہ capital ہے یہ on first year کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کوئی symbol scientist کے name کے اوپر ہوگی تو ہمیشہ اسے capital کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو ایسا unit اس کی empire ہوگی اب اگر one empire کو ہم define کریں تو one empire کو ہم کیسے define کرتے ہیں it is the current due to flow of charges تو current due to flow of charges ہے لیکن at the rate one coulomb per second کہ آپ کا current one ampere ہوگا جب one coulomb in one second کسی کی conductor کے اندر سے پاس ہوگا تو آپ کا current one ampere ہوگا جب کسی بھی cross section of the conductor سے ایک coulomb charge پاس کرے ایک second کے اندر ٹھیک ہے تو it is the current due to flow of charges at the rate of one coulomb per second تو ایک second کے اندر اگر کسی بھی conductor کے اندر سے ایک coulomb charge پاس کرے تو ہم کہیں گے کہ اس میں سے جو پاس ہونے والا current ہے وہ one ampere ہے اب ہمیں یہ پتا ہے کہ current کس وجہ سے ہے due to flow of charges اب different substances ہیں جس کے اندر flow of charges different طرح کے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ nature of charge carrier in different materials اب کافی سارے materials ہیں ان کے اندر سے current charges کے تو flow کو آپ نے current کہہ دیا لیکن مختلف material کے اندر مختلف طرح کے charges موجود ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہیں metallic conductor اب metallic conductor میں آپ کے copper آ جاتے ہیں aluminium آ جاتی ہے zinc آ جاتی ہے تو ان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو charges کون سے ہوتے ہیں free charges جن کو ہم electron کہتے ہیں تو اگر metallic conductor کے اندر charges کی بات کریں گے تو وہ charges ہوں گے free electron کیونکہ conductor کے اندر large number of free electrons ہوتے ہیں اور انہی کی وجہ سے current پاس ہوتا ہے تو metallic conductor کے اندر جو charge carrier ہوں گے وہ آپ کے free electron ہوں گے اب اسی طریقے سے electrolytes کے اندر بات کریں اب electrolyte ایک ایسا solution ہے جس کے اندر ایک اس طرح کا solution ہوتا ہے جو electricity کو conduct کرتا ہے کوئی liquid form میں ہوتا ہے اس کے اندر 5 example آپ ابھی جا کے آگے اس کے effects کے بارے میں پڑھیں گے جس کے اندر copper sulfate کا solution ہے اور دو electron ہے اور وہ conduct کرواتے ہیں electricity کو تو اس کو ہم electrolyte کہتے ہیں تو اب اگر electrolyte کے اندر بات کریں تو اگر copper sulfate solution ہے اس کے اندر copper iron ہوں گے اور sulfate iron ہوں گے تو ہم اس کے electrolyte کے اندر positive and negative charge iron ہوں گے اور اسی طریقے سے اگر gas molecule کے اندر بات کریں تو اب اگر gas کے اندر ہم discharge produce کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر electron atom سے نکل جاتے ہیں تو electron اور پیچھے کیا بات جاتے ہیں iron تو gas کے اندر اگر آپ charges کی بات کریں گے تو وہ free electrons and iron ہوں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ semi conductor کے اندر بات کریں گے تو semi conductor کے اندر کیا ہوتا ہے charges جو ہے وہ electron اور holes کی وجہ سے ہوتے ہیں تو holes کیا ہے actually absence of electron ہے جو behave کرتا ہے as a positive charge تو semi conductor کے اندر electrons اور hole کی وجہ سے اب یہ جو table ہے جس کے اندر nature of different charge carrier ہے یہ mostly mcqs کے اندر پوچھا جاتا ہے اس لئے آپ نے اس چیز کو دیان سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو mostly جو ہے وہ غلطیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی next lecture میں ہم جلتی آزر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ